ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں صلاح الدین کی موت کی حقیقت کے مطلق بتایا تھا کہ ان کو بچا لیا جائے گا اور ویسے ہی ہوا صلاح الدین نے واپس آ کر تمام دشمنوں کو سرپرائز دیا ہے نیٹرلل میں ہم نے دیکھا کہ رشید الدین سنان کے کہنے پر گیبریل نے بورو قبیلے پر حملہ کر دیا ہے اور سریعہ ہتون کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے چونکہ کارا تیگن اس وقت سلطان نروت دین کے ساتھ تعلق حراب کر رہا ہے اس لئے سنان نے گیبریل کو حملے کا کہا تاکہ کارا تیگن اس کا مکمل ذمہ دار سلطان کو سمجھے گیبریل کا سامنا صلاح الدین سے ہوا اور یہاں پر صلاح الدین کے سامنے اس نے سریعہ کے والد کا گلہ کار دیا جس سے گیبریل نے اعلان جنگ کار دیا ہے صلاح الدین کو پہلے ہی سریعہ ہتون کی قید کے بارے میں پتا چل چکا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اور گیبریل نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم اپنے سپائی لے کر واپس نہیں جاتے لگتی ہے تو ایک سلیبی صفائی اس پر تیر سے حملہ کر دیتا ہے ناظرین یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ سریعہ ہتون زہمی ضرور ہوں گی لیکن ان کو بچا لیا جائے گا آپ کی نئے ٹریلر کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوسرے ٹریلر تک اجازت دیں اللہ حافظ